دوستو کرکٹ کے اس کھیل میں آپ نے کیچز ونڈا میچز والی کہاوت تو سنی ہوگی ویسے کرکٹ کو بائی چانس گیم بھی تو اسی لیے کہا جاتا ہے اگر کسی برلے باز کا کیچ ڈروپ کر کے اسے چانس دیا تو مطلب گیم میں مخالف ٹیم کو ایک لائف لائن مل گئی اور پھر میچ ہی نہیں میدان کی سچویشن اور پریشر کا رخ بھی بدل جاتا ہے کبھی کبھی تو یہ ڈروپ کیچز اتنے مہنگے ثابت ہوتے ہیں نا کہ ان کی وجہ سے ورلڈ ریکارڈز بھی بن جاتے ہیں اور کچھ ڈروپ کیچز تو سٹینڈز میں موجود فینز کو بھی پہت ہرٹ کر جاتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دس ایسے ہی ڈروپ کیچز دکھانے والے ہیں جس کے بعد بیٹس مین نے میچ کا پاسہ ہی پلٹ دیا تھا تو ہمیشہ کی طرح ہماری آپ سے بس ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اینک تک ضرور دیکھئے گا نمبر دس دوستو آپ نے کرکٹ کی تاریخ میں کئی بار آسان کیچز ڈروپ ہوتے ہوئے تو دیکھیں ہوں گے مگر پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ایشیا گب کے اس ماس میں ڈروپ ہونے والا یہ کیچ نا سب سے آسان اور اہم تھا دراصل اس ماس میں بنگلہ دیش نے پہلے بیٹنگ کر کے 327 رنز کا ایک بڑا شاندہ ٹوٹل گھڑا کیا تھا اور جناب صرف 210 کے سکور پر پاکستان کے پانچ بیٹسمن بھی ڈھیر ہو چکے تھے یہ میرز پاکستان کے ہاتھوں سے نکلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا کیونکہ پاکستان کو جیتنے کے لیے ابھی بھی 50 بالوں پر 102 رنز چاہیے تھے پھر شاہد آفریدی میدان میں آتے ہیں اور اپنے اگریسیو انداز میں کھیلنا شروع کرتے ہیں آفریدی 18 بالس پر 50 رنز بناتے ہیں لیکن ابھی بھی پاکستان کو جیتنے کے لیے 22 بالوں پر 40 رنز کی ضرورت ہوتی ہے بالر کی ایک گین پر آفریدی کا ایج ہوتا ہے اور بالوں چی ہوا مجاتی ہے اور بنگلہ دیش کے پاس میٹ جیتنے کا یہ ایک سنہرہ موقع ہوتا ہے کہ کیچ کے نیچے موجود مشفیق و رحیم ایک آسان کیچ چھوڑ دیتے ہیں اور سٹینگ میں موجود فینز اس کیچ ڈرپ ہونے پر خود پر کامو نہیں رکھ پاتے کیونکہ آفریدی کا کیچ ڈرپ کر دیا مطلب میچ ڈرپ کر دیا نمبر نو دوستو بڑے میچز میں ایک چھوٹی سی گلتی ہی بہت مہنگی پڑ جاتی ہے لیکن بڑے میچز کے پریشر میں خلاڑی اکثر گلتیاں کر رہی جاتے ہیں جیسے 2015 کے ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں پاکستان آسٹیلیا کے درمیان چل رہے اس میچ میں ہوا جب پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے صرف 213 رنز کا ٹارگٹ دیا تھا لیکن وہاب ریاض نے ڈیویڈ وارنر اور مائیکل کلارک کو آؤٹ کر کے میچ میں ایک بار پھر سے جان ڈال دی تھی اور آسٹیلیا کے ساٹھ سکور پر تین کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے کہ وہاب ریاض کی ایک شارٹ پیچ گلیوری کو شین واتسن نے لیک سائٹ پر کھیلا اور وہاں کھڑے فیلڈر راہت علی کے ہاتھ میں ایک سیدھا کیچ دے دیا مگر راہت علی یہ آسان کیچ نہیں کر پائے اور ورلڈ کپ میں اپنی ٹیم کا یہ آخری موقع ضائع کر دیا اس کیچ کی وجہ سے وہاب خود پر کابو نہیں رکھ پائے اور رو پڑے دوستو کرکٹ کی تاریخ کا اس سے مہنگا ڈروپ کیچ شاید دوسرا کوئی نہیں ہوگا کیونکہ اس کیچ کی وجہ سے ایک ایسا ورلڈ ریکارڈ بنا تھا نا جو شاید کبھی نہیں ٹوٹ سکتا انڈیا اور سرلنگا کے درمیان زیادہ رہے اس میچ میں جب روحے شرما صرف چار رنز پر بیٹنگ کر رہے تھے کہ ان کا ایک آسان کیچ سیدھا سرلنگان فیلڈر تسارہ پریرہ کے ہاتھ میں جاتا ہے اور پریرہ اس کیچ کو ڈروپ کر دیتے ہیں بس پھر کیا تھا بھائی صاحب کہ ہٹ مین اس لائف لائن کا خوب استعمال کرتے ہیں اور دو سو چونسٹھ رن کی ایک ایسی اننگ کھیلتے ہیں نا جو دنیا بھر کے کرکٹرز کو حیران کر دیتی ہے اور یہ ایک ایسا ریکارڈ ہے جو شاید کرکٹ کی تاریخ میں کبھی نہیں ٹوٹ سکتا نمبر سات کرکٹ میں کسی بڑے کھلاری کا کیس ڈروپ کرنا ہمیشہ ہی مہنگا ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس کا ریزلٹ ہار کی صورت میں ہی پرداشت کرنا پڑتا ہے جیسے دوزار تیم کے ورلڈ کپ میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان چل رہے اس میس میں ہوا تھا جب پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتا ہوئے اس میس میں دو سو تہتر رنز کا ٹارگٹ دیا تھا اور جواب میں صرف تریپن سکور پر انڈیا کے دو کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے پھر وسیم اگرم کی اقبال کو سچن ٹنڈول کر نے کور کے اوپر سے کھیلنے کی کوشش کی اور وہاں کھڑے فیلٹر عبدالرزاک کے ہاتھ میں سیدھا کیچ گیا ملکہ عبدالرزاک اس کیچ کو کر نہیں پاتے اور ڈروپ کر دیتے ہیں بس پھر بھائی صاحب سچن نائنٹی ایٹ رنز کی ایک شاندار انگ کھیلتے ہیں اور انڈیا یہ میٹ چھے وکڑ سے جیت جاتا ہے دوستو ایشز انگلنڈ اور اسلیا کے درمیان ہونے والی ورلڈ کپ کے بعد دنیا کی سب سے فیمس سیریز ہے جس میں دونوں ہی ٹیمز جان مارتی ہوئی نظر آتی ہیں اور جیتنے کے لیے کچھ بھی کر گزرتی ہیں ایشز دوزر چھے کی سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میٹ میں انگلنڈ نے پہلے بیٹنگ کی اور ایک پہاڑ جیسا پانچ سو باورنز کا سکور پورڈ پر ٹانگ دیا اور اسلیا کے پیسٹ کے سکور پر تین وکڑ گر چکے تھے اور یہ میچ اسلیا کے ہاتھوں سے بس نکل ہی چکا تھا کہ پھر اسلیوی کیپٹن رکی پونٹنگ بیٹنگ کرنے آتے ہیں انگلیش پالر کی ایک بال پر پونٹنگ اپنا فیورٹ پول شاٹ کھیلتے ہیں اور بال لیک سائٹ پر کھڑے فیلڈر ایشلی گرلز کے ہاتھ میں جاتی ہے لیکن گرلز یہ آسان سا کیچ چھوڑ دیتے ہیں جلاب جس پر پونٹنگ کو ایک نیو لائف لائن مل جاتی ہے اور اس چانس کی مدد سے پونٹنگ اس لینک میں 142 رنج کی ایک شاندار انگ کھیلتے ہیں اور میچ کارروخی بدل دیتے ہیں اس لینک کی وجہ سے اس لیے یہ ہارا ہوا میچ پڑی آسانی سے جی جاتا ہے نمبر پانچ دوستو کرکٹ میں ڈراب کیچز ڈراب میچز کا محاورہ اس میچ کے لیے بلکل پرفیکٹ ہے جب 2017 کی چیمپیون ٹروفی کا کارٹر فائنل پاکستان اور سری لنکہ کے درمیان کھیل جا رہا تھا اور چیزنگ کرتے ہوئے پاکستانی کیپٹن سرفراز بیٹنگ کر رہے تھے سری لنکہ کو یہ میچ جیتنے کے لیے نہ سرفراز کا وکٹ گرانا بہت ضروری تھا کہ اتنے میں ملنگا کی ایک سلو ڈلیوری کو سرفراز میڈ آن پر کھیلتے ہیں اور وہاں کھڑے فیلڈر تسارہ پیریرہ کے ہاتھ میں سیدھا کیچ جاتا ہے جسے پیریرہ ایک بار پھر سے ڈراب کر دیتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ پور فیلڈنگ کی وجہ سے سری لنکہ ٹیم یہ میچ ہار جاتی ہے نمبر چار دوستو کرکٹ میں سب سے بدقسمت جانی جانی والی ٹیم سوٹ افریقہ ہر سال سب کی فیورٹ تو ہوتی ہے مگر پھر بھی کوئی ورلڈ کپ اپنے نام نہیں کر سکی جب جب بھی افریقی ٹیم کا فائنل میں پہنچنے کا چانس پنا ہے نا یا تو بارش ان کے ہارنے کی وجہ بن جاتی ہے یا کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو کسی نے سوچا بھی نہیں ہوتا 1999 کے ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا جب سوٹ افریقہ اور اسٹیلیا کے درمیان چال رہے ہیں میچ میں اسٹیلیوی ٹیم کو 272 رنز کا ٹارگٹ چیز کرنا تھا اور 48 کے سکور پر اسٹیلیا کے تین کھلاڑی پی اٹھ ہو چکے تھے کہ پھر اسٹیلیوی کیپٹن سٹیوہ بیٹنگ کرنے آتے ہیں سٹیوہ شارٹ بگٹ پر موجود ہرشل گیبز کو ایک آسان سا کیچ دیتے ہیں اور ہرشل گیبز کیچ کرنے پر ارلی سیلیبیشن کے چکر میں بال کو نیچے گرا دیتے ہیں اور ان کے اس کیچ ڈراؤپ کا ارزلٹ ہار کی صورت میں برداشت کرنا پڑتا ہے اس کیچ کو سٹیوہ کے فینس آج بھی یاد کرتے ہیں کیونکہ اس کیچ کو ڈراؤپ کرنے کے بعد سٹیوہ ہرشل گیبز سے بولتے ہیں کہ تُو نے کیچ نہیں بلکہ ورلڈ کپ ڈراؤپ کر دیا ہے اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی اسٹیلیا نے یہ سیمی فائنل بھی جیتا اور فائنل میں پاکستان سے ورلڈ کپ بھی جیت لیا نمبر تین کرکٹ میں کسی داکڑ بلے باز کو دیا گیا ایک چانس میچ کا رخ تو بدل ہی دیتا ہے مگر کبھی کبھی ایسے چانس کے بعد بیٹس مین اپنی سب سے بہتری ایننگ بھی کھیل دیتے ہیں جیسے ورلڈ کپ 2019 میں وہ ویسٹ انڈیز اور نیوزیلینڈ کے درمیان چال رہے اس ماس میں ہوا تھا جب کارٹر فائنل میچ میں نیوزیلینڈ کے اوپنر بلے باز مارٹن گوٹل صرف چار رنس پر بیٹنگ کر رہے تھے کہ وہ ایک شارٹ کو لیگ سائٹ پر کھیلتے ہیں اور وہاں کڑے مارلون سیمیول کے ہاتھ میں سیدھا کیچ جاتا ہے مگر سیمیول اس کیچ کو ڈراب کر دیتے ہیں اس کے بعد مارٹن گوٹل نے ورلڈ کپ کی تاریخ کی سب سے پہتری ایننگ کھیل ڈالی گوٹل نے اس ماس میں 237 رنس کی نارٹو ٹیننگ کھیلی اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو 395 رن کا ٹارگٹ دیا نمبر دو دوستو ورلڈ کپ 1992 میں پاکستان کی ٹیم کافی مشکلات کا شکار تھی مگر پھر بھی فائنل میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھی فائنل میں انگلنڈ کے خلاف پاکستان کے 56 کے سکور پر دو کھلائڑی اٹھ ہو چکے تھے اور پھر پاکستانی کپتان عمران خان وکٹ پر آتے ہیں اور آتے یہ گریسیب انداز میں چھکا لگانے کی کوشش میں ایک اونچہ اشارٹ کھیل دیتے ہیں گیند کافی دیر ہوا میں رہتی ہے اور گریم کوچ گیند کے نیچے آ جاتے ہیں لیکن بدقسمتی سے اپنی ٹیم کے لیے یہ بہت ہی اہم کیچ وہ نہیں کر پاتے اور اسے ڈراؤپ کر دیتے ہیں مطلب وہ ورلڈ کپ بھی ڈراؤپ کر دیتے ہیں کیونکہ اس میچ میں عمران خان ہی انڈر پریشر 72 رنز کی ایک شاندار انگ کھیلتے ہیں اور پاکستان یہ ورلڈ کپ جیت لیتا ہے نمبر ایک دوستو میچ میں کیچ ڈراؤپ ہونا سب سے مہنگا بولر کے لیے ثابت ہوتا ہے کیونکہ جناب ایک ڈراؤپ کیچ نام بولر کی سر توڑ کوشش پر پانی پھیر دیتا ہے کچھ ایسا ہی پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان چل درہے اس میچ میں بھی ہوا تھا جب چوان کے سکور پر نیوزیلینڈ کے دو کھلاڑی اٹھ ہو چکے تھے اور شویبکتر کی ایک بال پر کیوی بلے باز روز ٹیلر کا ایک آسان کیچ کیپر کھڑے کامران اکمل کے گلافز میں جاتا ہے لیکن کامران اس بہت آسان کیچ کو زمین پر گرا دیتے ہیں اور ٹیلر کو ایک نیو لائف لائن مل جاتی ہے پھر کیا بھائی صاحب ٹیلر اس میچ میں سب بولر کی جمکے پٹائی کرتے ہیں اور ایک سو سینتی رنز کی شاندار ایننگ کے ساتھ نیوزیلینڈ کا ٹارگٹ بھی تین سو دو کا ہو جاتا ہے اور پاکستان یہ میچ ایک سو دس رنز سے ہار جاتا ہے تو دوستو کرکٹ کے یہ دس ڈراب کیچز آپ کو کیسے لگے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو جناب اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ بھی کرکٹ لور ہیں تو ہمارے چینل بائی چانس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا